سمیتی کی بیٹھک بڑے نتاؤں کو چناو لڑانے کی مانگ اٹھی ہے سکریننگ کمیٹی کی اس بیٹھک میں یہ مانگ اٹھی ہے کہ بڑے نتاؤں کو چناو لڑایا جائے سکریننگ کمیٹی کے کئی صدد سے بڑے نتاؤں کو چناو لڑائے جانے کے پکش میں ہیں لوگ سبح چناو میں بڑے چہروں کو اتار کر چناو کی رننیتی بنائی جائے ایسی اس بیٹھک میں مانگ اٹھ رہی ہے بہرحال ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ اس بیٹھک کے بعد اور کیا کچھ تکتے کانگریس پارٹی کی اس بیٹھک سے سامنے آتے ہیں سکریننگ کمیٹی کی بیٹھک میں یہ چرچہ ہوئی اور بڑے نیتاؤں کو چناب لڑائے جانے کی مانگ کی جا رہی ہے اب وہ بڑے چہرے کون سے ہیں کون سے وہ نیتا ہیں جنہیں چناب لڑائے جانے کی تیاری کانگریس پارٹی کی رہے گی کانگریس سکریننگ کمیٹی کی بیٹھک میں تیہ ہوا ہے کہ بڑے نیتاؤں کو چناب لڑائے جائے واسو چورے ہمارے سہی ہوگے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوں ان سے بات کریں گے واسو یہ بڑے نیتاؤں کو چناب لڑانے کی جو سٹریٹریجی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ہم نے ویدان سبا چناب میں دیکھی تھی کچھ کچھ کانگریس پارٹی بھی اسی راستے پر چلنا چاہ رہی ہے کیا کچھ تیہ ہوا ابھی بیٹھک میں کیا کچھ انپوٹس مل رہے ہیں بیٹھک کے بارے میں نشی طور پر دیکھئے کانگریس کی کم میں آج لوگ سبا چناؤں کو لے کر لگتار مرثان بیٹھکوں کا دور جاری ہے اور اس پر مکھیتہ اسی بات پر بنتن ہو رہا ہے کہ آنے والے سمجھ میں جو لوگ سبا کی چناؤں ہونے وہ نشی طور پر بجبتیش میں کانگریس سے سامنے بہت بڑی چناؤتی ہیں آشش کیونکہ جب انہیس میں چناؤں ہوئے تھے تو انتیس میں سے مہتر ایک سیٹ کانگریس جیت پائی تھی اٹھائیس پر بی جے پی جیتی تھی تو کانگریس کو بہت کچھ یہاں پر گین کرنے کی ضرورت ہے اور سیدھا جو مقابلہ ہے وہ پی اے موڈی کے فیس سے ہے ایسے میں کانگریس اب یہ تیاری کر رہی ہے اور سکرننگ سمیتی کے ساتھ ایسے نے مانگ رکھی ہے جو بڑے نیتہ ہیں دگج نیتہ ہیں ان کو چناؤی میدان میں اتارا جائے کیونکہ ان کے اپنے اپنے پرابہ والی چھیت ہیں ان کے گڑھ ان چھیتروں کو مانا جاتا ہے اور اگر وہ چناؤں لڑیں گے تو کانگریس کو فائدہ ہوگا نہ صرف ان سیٹوں پر جہاں سے وہ چناؤں لڑیں گے بلکہ آس پاس کی سیٹوں پر بھی جو ہے وہ لاب دیکھنے کو ملے گا اور بڑے نیتہوں سے سیدھا سا مطلب ہے کہ کمالنا چناؤں لڑے دگوی جے سنگھ چناؤں لڑیں کانتیلال بھوریا جو ہیں وہ چناؤں میدان میں اتریں آرونیادو چناؤں میدان میں اتریں سوریش پچوری چناؤں میدان میں اتریں عجی سنگھ راحول چناؤں لڑیں یہ تمام وہ نیتہ ہیں وہ چہرے ہیں جن کے اردگرد مدپنیش کانگریس جو ہیں وہ چلتی ہوئی نظر آتی ہے برحال دیکھئے سکریننگ سمیتی کی بیٹک میں اور جو ان یہ بیٹکے لگاتار کانگریس کاریلے میں ہو رہی ہیں اس میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ نکل کر سامنے آئی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ یہ بڑے نیتہ جو ہیں دگت نیتہ جو ہیں ان کا رکھ چناؤں لڑنے کو لے کر کیا کچھ رہتا ہے اور اگر پارٹی ان سے کہتی ہے تو کیا یہ پارٹی کی بات مان کر چناؤں میدان میں اترتے ہیں یا پھر چناؤں لڑنے سے کتر آتے ہیں یہ ضرور دیکھنے والی بات ہوگی اور جلد ہی تمام باتوں سے ان تمام سوالوں سے جو پیدا ہے وہ اٹھ جائے گا کیونکہ اب لوگ سما کے چناؤں میں بہت زیادہ وقت بچا نہیں ہے اور آج آپ دیکھیں تو ایک بڑا دن ہے مددیش کی پولٹکس کے لئے آسے کیونکہ بی جے پی بھی لگاتار بیٹکے کر رہی ہیں اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں لوگ سما کی چناؤں کی تیاریوں کا ریفلیکشن دکھ رہا ہے اور کانگریس بھی لگاتا جو بیٹکوں کا دور ہے جو سلسلہ ہے چرچک کا وہ چل رہا ہے اور جلد ہی کانگریس کی اس سے جو پورے چناؤں لڑنے کا ڈرافت ہے وہ تیار ہو جائے گا پینلز جو ہیں وہ سکریننگ سمیتی کے سامنے آ چکے ہیں ناموں کے اب ان میں دیکھنا ہوگا کہ بڑے نام کون سے ہیں اور نئے نام یوہوں کو کانگریس کتنا موقع دیتی ہے اور چناؤں بھی میدان میں اتا آتی ہے جی آشیر لیکن واسو جس طرح یہ سٹیٹریجی کی بات ہو رہی ہے کہ بڑے چہروں کو چناؤں لڑایا جائے لوگوں کا کارکرتاؤں کا بڑے چہروں پر تو بھروسہ ہے لیکن کیا بڑے چہروں کا پارٹی میں بھروسہ رہ گیا ہے کیونکہ بہت بڑا اُلٹ فیر ہوا ہے اس بار کے ویدان سبھا چناؤں میں یہ بھی کافی معنی رکھتا ہے نشی طور پتے کی ویدان سبھا کی چناؤں میں جو پرینام آئے وہ کانگریس کی منصہ انشار بلکل نہیں رہا کانگریس جن پریناموں کی امید جتا رہی تھی وپرید پرینام کانگریس کو حاصل ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس اب نئی سٹریٹیجی اور ایک نئی ٹیم کی ساتھ لوگ سبھا کی چناؤں میں میدان میں اتری ہے ویدان سبھا کی چناؤں ختم ہوئے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں یہ پارٹے میں بڑی سرجری ہوتی ہے جو پردیش پرباری ہیں وہ بدل جیے جاتے ہیں پردیش ادیق جو ہیں وہ بدل جیے جاتے ہیں نئے نیتاوں کو نیتا پرتیبکش اور اپنیتا پرتیبکشی جنمیداری جو ہے وہ دی جاتی ہے اور ابھی پی سی سی کا بھی گٹھن ہونا ہے تو اس میں بھی دیکھنا ہوں کہ کن لوگوں کو موقع ملتا ہے اور یہ نئی ٹیم اب لوگ سبھا کی چناؤں میں کتنا کمال کر پاتی یہ بھی ضرور دیکھنے والی بات ہوگی حالانکہ دیکھیں آپ بھی ذکر کر رہے تھے آشیز کی بی جے پی نے ویدان سبھا کے چناؤں میں تمام بڑے نیتا جو ہیں پردیش کے ان کو اتار دیا تھا اور اس سٹریٹیجی کا بی جے پی کو بڑا فائدہ ملا تھا نہ صرف ان سیٹوں پر جہاں پر بڑے نیتا چناؤں لڑے تھے بلکہ آس پاس کی سیٹوں پر بھی بی جے پی کو اس کے خاصا اور کچھ ان سی فارمولے پر کانگریس پارٹی بھی چلنے کی پریاز میں نظر آ رہی ہے واسو آپ نظر بنائے رکھے گا آگے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے آپ سے بہت بہت شکریہ فیلال آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے برتے آگے ان دور نگر نگم تک کتوں کا آتنک کا معاملہ پہنچ گیا ہے دراصل ایک گھائل بچی کو لے کر نگم دفتر پہنچا اس کا پتا مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو سے شکایت کرنے کے لیے وہ یہاں پر پہنچے نگر نگم میں سی ایم کا کارکرم تھا اور میئر نے شکایت سن کر پتا اور بیٹی کو واپس بھیج دیا میئر سے بولا پیڑت پتا پورا شہر ہے پریشان اور اس معاملے کو لے کر وہ مکہ منتری سے گوہار لگانا چاہ رہے تھے میئر نے آشواسن دیا ہے اور واپس بھیجا ہے مطلیش ہمارے سیوگی فون لائن پر موجود ہے مطلیش یہ کتوں کے آتنک سے نہ تو گوالیر اچھوٹا ہے نہ اندور نہ بھوپال یہاں کیا ہوا آسیس لیکن سب سے حیرانی کی بات ہے دو آجات چودہ کے بعد سے ابھی تک کتوں کے نظماندی میں سولہ کروڑ روپے کھرچے ہو گئے لیکن کم ہونے کے بجائے سنکیہ ڈھائی لاکھیں پار چلے گئی یعنی جو سنکیہ تھی چار گناہ پڑھ گئی اب دوسری طرف نظماندی میں سولہ کروڑ پر کھرچ ہو گئے روزانہ اگر بات کی جائے تو اندور کا جو سب سے بڑا لان ہسپتال ہے روزانہ تین سو سے زیادہ لوگ لگ بگ تین سو چار سو روزانہ لوگ آتے ہیں جنہیں کتے کاٹتے ہیں اور صرف یہ ایک ہسپتال کا اور ایسے سولہ ہسپتال میں سنچالیس ہے جہاں پر اگر کتے نے کاٹا تو آپ جا کر رہیز کا ٹکہ لگوا سکتے ہیں تو یہ آخرے بتاتے ہیں کہ کتوں کاٹن اندور سہر میں کتنا ہے کل ایسے ہی ایک پتہ اپنی پیٹی کو لے کر پہنچا اور سکایت کرنے کے لیے کہ مکھپنتی فیسر کے سکایت کروں گا کہ اب ہمیں اندور سہر میں کتوں سے در لگتا ہے گھر سے نکلوں تو کتے بڑوں کو بھی کارتے ہیں بچوں کارتے ہیں اور لوگ اس آتنگے سے کافی پرزان ہے مہاپور سے ملاقات کی مہاپور کو ساری بات رکھی مہاپور نے آسواتان دیکھ کر وہاں سے چلتا ہے لیکن یہ جو آخرے ہیں وہ کافی تین چلتا جانے سے اور آخرے وہ سارے اس کے دیاں اس پرش کر رہے ہیں کہ دعوے کچھ اور کیے جا رہے ہیں اور جمین پر حقیقت کچھ اور نظر آ رہے ہیں کروڑوں روپے کھرچے کیے جا رہے ہیں بڑے بڑے انجیوز کو ٹیکا بھی دیا گیا سمام باتیں کی جاتے ہیں کہ نزواندی کرائی جا رہی ہے ہمارا کتوں پر لے کر نگا نگم جو ہے وہ تگنجا کسر آیا ہے کاربائی کر رہا ہے لیکن یہ آخر ہے اپنے آپ میں کافی ہے یہ بتانے کے لئے کہ نگا نگم کیا کچھ کر رہا ہے تو مہاں سے سب دعوے ہیں لیکن اندور سہر میں کتوں کا آتنگ ہے اور کتوں کو جیسے اندور کی کئی کالوریوں میں راوازی کافی زیادہ پرسان ہو چکے ہیں کچھ ایسی کالوریاں ہیں کہ جہاں پر اکثر سب سے زیادہ کتوں کے کارٹنے کے معاملے سامنے آ رہے ہیں اس دن پہلے ہی تصویر سامنے آ دی جہاں پر ایک معصوم بچے کو کتوں نے اپنا سکار بنایا تھا تو لگاتار کتوں کے کارٹنے کے معاملے اندور میں سامنے آ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لئے اندور میں ایڈی کے چھاپے میں سامنے آئی ایک بڑی جانکاری دراصل منصور کی ایک فرم نے سو کروڑ کی دھوکہ دھڑی کی ہے سو کروڑ سے زیادہ کا لون لے کر یہ دھوکہ دھڑی کیے جانے کا معاملہ جاورہ اندور منصور اکولا میں ایڈی نے چھاپے ماری کی کل گارہ جگہوں سے چھاپے ماری کر سندگ دستاویز سبت کیے گئے ہیں بڑا خلاصہ بڑی جانکاری ایڈی کی چھاپے ماری میں سامنے آئی جہاں پر ایڈی نے کارروائی کرتے ہوئے سو کروڑ کی دھوکہ دھڑی کے معاملے کا خلاصہ کیا اور منصور کی ایک فرم جس نے سو کروڑ کا لون لیا اور دھوکہ دھڑی کی جاورہ اندور منصور اکولا میں چھاپے مار کارروائی کو انجام ایڈی نے دیا تھا پرورتر نے دشالہ کے دولہ دیئے گئے اس کارروائی میں اس کا خلاصہ ہوا اندور میں آرکشک کو دس سال کی سزا دی گئی ہے دراصل ریٹارمنٹ کے دو سال پہلے آرکشک کو یہ سزا اس لیے ملی ہے کیونکہ غلط اور فرضی کاغذات لگا کر اس نے یہ جوائننگ پائی تھی اور دس سال کی سزا اور چار ہزار روپائے کا ارث دند اس پر لگا ہے فرضی جاتی پرمان پتر کے سہارے بھرتی پرابت کی تھی آرکشک نے انیس سو تراسی میں فرضی پرمان پتر کے سہارے نوکری حاصل کرنے والے شخص کو ریٹارمنٹ سے دو سال پہلے اب سزا کا اعلان ہوا ہے سزا ہے دس سال کی دو ہزار چھے میں شکایت ہونے کے بعد معاملہ درج ہوا کیس چلا معاملہ درج ہونے کے بعد بھی وہ نوکری کرتا رہا اور اب دس سال کی سزا اور چار ہزار روپے کا ضرمانہ اور دھتیا میں بے خوف بدماشوں نے دو جگہوں پر فائرنگ کی رامنگر کالونی اور راجگاٹ کالونی میں فائرنگ کی گئی گولی چراتے بدماش سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی ریکارڈ ہوئے ہیں کوتوالی تھانک شیطر کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے دیکھئے یہ دیکھئے کس طرح سے فائر کرتے ہوئے آروپی وہاں سے جا رہے ہیں اور یہاں فائرنگ کے بعد جو بلٹ کا نشان ہے وہ بھی دکھائی دی رہا ہے اور یہ سی سی ٹی وی کیمرے میں فائر کرتا ہوا بدماش دکھائی دیا دتیا سے سامنے آئے بھی خوف بدماشوں کی کرتوط اور گوالیر میں شادی سماروح میں چوری کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے دراصل چور مہمان بن کر آیا اور چوری کر کے رفو چکر ہو گیا دراصل چور نے لگ بھگ دس لاکھ روپے کے گہنے اور کیش سے بھرا ہوا بیگ چوری کر لیا دیکھئے یہ سفید گھیرے میں آپ کو نظر آرہا شخص دیکھنے میں بہت سامنے ایسا شادی میں آیا ہوا مہمان لگ رہا ہے لیکن یہ 18 سے 20 سال کا ایک شخص ہے جو کی چوری کی رادے سے اس شادی میں اچھے خاصے کپڑے پہن کر آیا اور چوری کی واردات کو انجام دے کر چونہ لگا کر خائب ہو گیا اور خبریں آگے بھی جا رہی ہیں وقت ایک چھوٹے سے وریک کا جل لٹتے ہیں